میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت پچھلے ایک سوا سال میں تھوڑی سی سنبھلی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے نئی حکومت تھوڑا سا سنبھالہ ملا ہے اور وہ اس حوالے سے ملا ہے کہ جس رفتار سے چیزیں بگڑ رہی تھی وہ رفتار رک گئی ہے کم ہو گئی ہے اور بہتری ابھی نہیں بازے طور پر آئی لیکن کم از کم وہ رفتار رک گئی ہے اب اس کو بہتر کرنے کے لئے حکومت کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک اقتصادی جامع اقتصادی پروگرام دے دہشتگردی جو ہے چاہے آپ اس کو انتہا پسندی کہیں دہشتگردی کہیں طالبانائزیشن کہیں ظاہر ہے جو حالات ہیں جس طرح کی یہ اس طرح کے حالات ہیں تو اس میں تو کوئی انویسٹ نہیں کرے گا میرا یہ خیال ہے کہ اب معیشت مزید بری نہیں ہوگی فوری طور پر اور آہستہ کچھ وقت لگے گا بہتر ہونے میں لیکن بہتری کی طرف جائے گی لیکن اگر آپ ٹیلیویجن کھولیں آپ خبریں سنیں آپ اخبار پڑھیں تو جو نظر آتا ہے وہ تو بہت علام ہیں چینی کے چینی نہیں مل رہی بجلی نہیں ہے یہ چینی ہے آٹا ہے بجلی یہ چھوٹے مسائل ہیں اس لحاظ سے چھوٹے تو نہیں بڑے ہیں لیکن اس لحاظ سے کہ حکومت ایک طرح سے بالکل ناکام ہو گئی ہے خود جو وزیر خزانہ ہیں انہیں نے بیان دیا تھا پچھلے دنوں کہ میں شگر لابی کا کچھ نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کی حکومت نہیں کر سکتی تو سوال یہ بنت ہے آپ حکومت میں ہیں کیوں میرا نہیں خیال کہ یہ اقتصادی مسئلے ہیں میرا خیال ہے یہ کچھ اور سیاسی مسئلے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہیں اچھا امریکہ اب کیری لگر بل پہ کام ہو رہا ہے اور وہ پیسہ پاکستان جائے گا وہ پاکستانی ایکانومی کو کھڑا کرنے میں یا سہارا دینے میں کتنا آپ کے خیال میں کام آ سکتا ہے اور اگر یہ نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں ملا بھی تو کوئی میرا خیال ہے نقصان نہیں ہوا ملے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو جو جس پیسے کا اعلان کیا جاتا ہے جو وعدہ کیا جاتا ہے اور ملتا کیا ہے وہ اکثر اس میں بہت فرق ہوتا ہے کئی کروڑ ارب ڈالر کا فیصلہ کیا جاتا ہے اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں چاہے فرنڈز آف ڈیموکرائٹک پاکستان کریں چاہے کیری لگر بل کریں چاہے کوئی اور کریں جو ملتا ہے اس کے بعد کچھ کام ہوتا ہے ایک تو یہ دوسرا بہت سارا پیسہ جو آتا ہے جس ملک سے آتا ہے وہ واپس چلنا جاتا ہے امریکن کانٹریکٹرز آتے ہیں امریکن فرمز آتی ہیں وہ پیسہ کم آتے ہیں کنسلٹنسی فرمز آتے ہیں تو وہ پیسہ واپس چلنا جاتا ہے تیسری بات ہی ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن تو ہے سرکاری ہے نیم سرکاری ہے نیجی ہے ہر طرح پس ہے تو جو پیسہ بچ بھی جائے گا کہ وہ ضرورت مند عوام جو ہیں اس وقت ان کے پاس کتنا پہنچے گا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے تو اس کو کیسے یقینی بنائے جائے کہ وہ عوام تک پہنچے بھی پیسہ میرا تو خیال ہے یہ پیسہ ملنا نہیں چاہیے میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ امریکی جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ ہمارے پیسے ضائع ہوں گے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی اور یہ پاکستان کی حکومت کو خود چاہیے کہ وہ اس طرح کا اقتصادی نظام بنائے اس طرح کا ٹیکسیشن کا نظام بنائے کہ وہ پیسے جمع کر سکے اور وہ ہی اپنے طور پر استعمال کریں اچھا ایک یہ بتائیے کہ اب اس وقت بہت سارے فلانتھروپی کے لوگ امریکہ آ رہے ہیں امداد کے لیے باتجیت کرنے کے لیے کہ شاید وہ پیسہ کیونکہ امریکن گورنمنٹ ہی کہہ رہی ہے کہ شاید براہ راست گورنمنٹ کو نہیں دیا جائے گا وہ پیسہ جو کیری لوگر کے تحت جائے گا اس لیے مختلف ادارے اپروچ کر رہے ہیں واشنگٹن آپ کے خیال میں یہ کتنا پاکستان کے اندر یہ ادارے کتنے فائل ہیں اور ان کے ہاتھ میں اگر پیسہ جاتا ہے تو اس سے کتنا ف بہت فائل ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تعلیم میں صحت میں دوسری سیول سوسائیٹی کے ایڈوکسی کے اور یہ یعنی کوئی برا نہیں ہے میرے خال سے کہ اگر ان کی مدد کی جائے اچھا صدر زرطاری اب نیو یوک آنے والے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اور جب سے وہ آئے ہیں اقتدار میں تب سے وہ بہت سے غیر ملکی دورے بھی کر چکے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اتنے برے حالات میں اتنے غیر ملکی دورے جن میں اتنا بڑا ایک سیاسات اصراف ہوتا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ پاکستان کے سرمایے کا استعمال درست ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے میرا حیال ہے بالکل غلط ہو رہا ہے میرا حیال ہے پاکستان کو اگر بیچنا ہے اگر آپ نے اس کو انویسمنٹ کے لیے صحیح کرنا ہے تو باہر جا کے نہیں ہوگا اندر رہ کے ہوگا آپ کی اقتصادی پالیسی آپ کی وار آن ٹیرر یا دہشت گردی یا انتہا پسندی اگر آپ اس کو نہیں نمٹنگے اگر آپ پاکستان کو زیادہ ترجیح نہیں دیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف ممالک جا کر آپ ایک کانفرنس کر لیں گے تو پیسے آپ کو مل جائیں گے ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک سال میں جب سے وہ صدر بنے جتنے بھی دوریں انہیں نے کیے جو پیسے پاکستان کو ملے وہ بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں فرینڈز اور پاکستان نے بھی کوئی پیسے نہیں دیا وعدہ کیے تھے امریکہ نے بھی جو کیری لوگر بلہ وہ بھی ابھی پھسا ہوا ہے تو ان دوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے میرے حال ہے ترجیح اور متوجہ پاکستان کے اندرونی مسائل کو دینی چاہیے یہ بنیادی فیکٹر ہیں جس وجہ سے باہر سے پیسے نہیں آرہے